گوہ کا نام تو بے شک آپ لوگوں نے موج مستی کے نظریے سے سنے ہوں گے جب کسی کو بھی لائف میں تھوڑا مزہ ڈالنا ہوتا ہے انجوائمنٹ ڈالنا ہوتا ہے تو وہ لوگ اکثر پلاننگ کرتے ہیں کہ ہم لوگ گوہ گھومنے کے لئے جائے گوہ کے اس پہلو کو تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں لین کیا گوہ کے دوسرے پہلو کو آپ جانتے ہیں وہ دوسرا پہلو ہے بھوتیا دراصل گوہ میں ایسے بہت ساری جگہیں ہیں جو جگہیں ایک طریقے سے شرابت ہیں بہت ہی خطرناک طریقے سے بھوتیا ہے اور ان جگہوں میں سب سے زیادہ شمار ہے ڈیمیلو ہاؤس جسے ایشیا کے سب سے زیادہ بھوتیا پلیسز میں سے ایک کنام دیا گیا ہے ڈیمیلو ہاؤس ایک ایسا بھوتیا ہاؤس ہے جہاں پر مانا جاتا ہے کہ یہ آج بھی ایک بہت ہی زیادہ خطرناک خوفناک آتما منڈ راتی ہے اور کوئی بھی اکیلے ڈیمیلو ہاؤس کے اندر پرویش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو وہ آتما برباد کر کے رکھ دیتی ہے آئیے اسی ڈیمیلو ہاؤس سے جڑی ہوئی ایک ایسی حیران کر دینے والی آتما کو ہلا کر رکھ دینے والی کہانی کے بارے میں جانتے ہیں یہ گھٹنا اطل اور دیپک نام کے دو دوستوں کے ساتھ کھٹی تھی یہ دونوں لڑکے ممبئی کے رہنے والے تھے دراصل یہ لوگ چھوٹے چھوٹے گاؤں سے ممبئی میں ڈائریکشن سیکھنے کے لئے آئے ہوئے تھے ممبئی میں ایک انسٹیٹوٹ میں دونوں کی پہچان ہوئی تھی دونوں ساتھ میں کام کر رہے تھے اس لئے اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی ان کے ڈائریکشن مطلب فلم ڈائریکشن والا جو انسٹیٹوٹ تھا ان کو سمیہ سمیہ پر پروجیکٹس دیتے رہتا کبھی یہاں پر جا کے ایسا شوٹ کر کے لے کر آؤ کبھی وہاں پر جا کر کوئی دوکیومنٹری بنا کر لے کر آؤ کبھی کوئی میوزک ایلبم شوٹ کر کے لے کر آؤ تو کبھی کوئی شورٹ فلم شوٹ کر کر لے کر آؤ لوگ اپنی اچھے اچھے کریٹیوٹی دکھاتے ہیں اطل اور دیپک دونوں اپنی اچھے کریٹیوٹی دکھانے ہی پا رہے تھے کافی سمیہ سے دونوں بہت پریشان تھے کہ ہم دونوں کے کمپیرزن میں جتنے بھی کلاس کے لوگ ہیں اچھا کام کر لے رہے ہیں یہ دونوں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے شاید پیسوں کے قارن ہی یہ لوگ اچھے جگہ پر جا کر شوٹ نہیں کر پا رہے تھے پھر یہ دونوں نے پلاننگ کیے ان لوگ کو ایک شورٹ فلم کا پروجیکٹ ملا کہا گیا کوئی سب سے بڑیا کریٹیوٹی کے ساتھ شورٹ فلم شوٹ کر کے آئے گا اس کو سپیشلی ریوارڈ دیا جائے گا ہمارے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے تو یہ دونوں نے ڈیسائیڈ کر لے کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ایک بہتر شورٹ فلم بنا کر لے کر آنا ہے دونوں اپنے گھر پر بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پانچ پانچ ہزار روپے چاہیے ضروری کام ہے یہ ہے وہ ہے گھر والے بھی باتوں کو سمجھتے ہیں اور پانچ پانچ ہزار روپے جیسے تیسے کر کے انتظام کر کے ان کو بیز دیتے ہیں اب اس انسٹیٹیوٹ کا کوئی بندہ کسی جنگل میں شوٹ کرنے کے لئے جا رہا ہے کوئی جھرنے میں جا رہا ہے کوئی طلاب میں جا رہا ہے کوئی کہیں جا رہا ہے تو کوئی کہیں جا رہا ہے ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کی کہ ہم لوگ شوٹ کرنے کے لئے جائیں گے گوہ اراصل ہم لوگ کے پاس چھوٹا کیمرہ ہے ہو سکے تو ہم لوگ موبائل میں شوٹ کریں گے ہم لوگ لائٹ وائٹ کا پرفیکٹ یوز کریں گے یہ دکھائیں گے نہیں ہی کہ ہم نے لو بجٹ میں شوٹ کیے ہیں لیکن کرییٹیوٹی ایسی ڈالیں گے کہ دیکھ کر سب لوگ شوق ہو جائے ان لوگوں نے موبائل میں شوٹ کرنے کا آئیڈیا اس لیے ڈالے تھے کیونکہ اب ان لوگ پرمیشن وغیرہ تو لے نہیں سکتے تھے پروپرلی اگر شوٹنگ کرنی ہے کوئی پروپر پلیس میں تو پرمیشن لینی پڑتی ہے پولیس میں جا کر الگ الگ جگہوں میں جا کر ایک لیٹر پرابت کرنا ہوتا ہے کہ آپ یہاں پر کسی بھی چیز کی شوٹنگ کر سکتے ہیں اب یہ ساری چیزوں کے جھنجٹ میں یہ دونوں سٹوڈنٹس نہیں پڑنا چاہتے تھے اس لیے ڈیسائیڈ کیے تھے کہ چھوٹے اور سیمپل کیمرے سے شوٹ کریں گے نہیں تو پھر موبائل سے کر لیں گے اسی ایک سوچ کے ساتھ یہ لوگ گوہ پہنچ گئے گوہ میں پہنچنے کے بعد ان لوگ کو سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ ہم کیا شوٹ کریں کیا نہیں جیسے تیسے کر کے ایک میسج پہنچانے والی ایک شوٹی سی شوٹ فرم ان لوگ شوٹ کر لیتے ہیں جب ان لوگ انہیں اس شوٹ فرم کو وہیں پر رہ کر ایڈٹ کیے تو ان کو سمجھ میں آگئے یہ کریٹیوٹی پھر سے رہ گئی اب یہ لوگ اپنی شوٹ فرم کو دیکھ کر کافی زیادہ پریشان ہو گئے پھر سے وہ ہی اپنے پانچ پانچ ہزار روپے ویسٹ کر کے جیوں کی لنکاتے ہو گئے دونوں بہت زیادہ دکھی ہو گئے دکھی ہو کر سوچے تھوڑے تھوڑے پیسے بچے ہیں دارو پی لیتے ہیں دارو پی لیں گے تو جو ٹینشن ہے وہ کم ہو جائے گا یہ لوگ پیتے کھاتے تھے ان لوگ ایک خلب میں گئے جو رات کے سمیں کھولا ہوا تھا وہاں پر جا کر بیٹھ کر پینے لگے یہاں پر زیادہ لوگ نہیں تھے اتنے میں ہی وہاں پر ایک لڑکی انٹر کرتی ہے لڑکی کی عمر رہی ہوگی ستہائی سٹھائیس سال کی ایک دم سٹائیلش لڑکی ہے اس کو یہ لوگ دیکھتے رہ گئے مطلب وہ لڑکی ایک ٹیبل بک کر کے رکھی تھی اور ان لوگ اس کو بار بار دیکھ رہے تھے اس لڑکی کی حرکتیں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا وہ لڑکی شاید کسی کا ویٹ کر رہی ہے یہ لوگ بھی اپنی دوسری ٹیبل میں بیٹھ کر پی ہی رہے تھے کہ اچانک سے دس منٹ بعد وہ لڑکی ان کے ٹیبل کے پاس آتی ہے اور بولتی ہے کہ کیا میں یہاں پر بیٹھ سکتی ہوں دونوں لڑکے حیران ہوئے خوش ہو کر بولے ٹھیک ہے آپ بیٹھ سکتی ہیں لڑکی کہتی ہے کہ میں آپ لوگ کو بہت دیر سے نوٹس کر رہی ہوں آپ لوگ بہت پریشان لگ رہے ہیں بتائیے کیا پریشانی ہے میں یہاں کی لوکل ہوں آپ کی پرابلم سالف کر سکتی ہوں اب یہ دونوں نے سوچا کہ لوکل ہے چلو پرابلم بتا ہی دیتے ہیں لڑکی بھی اچھے لگ رہے ہیں بہت ٹینشن میں بھی تھے یہ لوگ تو پوری پرابلم بتانا شروع کر دیئے لڑکی بولتی بس اتنی سی بات گوہ میں آپ آئے ہیں تو صرف چکا چوند کیوں دیکھ رہے ہیں ایک گوہ کا دوسرا فیس دیکھئے گوہ میں بہت ساری ایسے پلیسز ہیں جو کی ہانٹیڈ ہیں لوگ کا ماننا ہے کہ وہاں پر وزٹ کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ضرور کوئی نہ کوئی بھوت پریت دیکھ جاتا ہے اگر آپ لوگ بھی کوئی ہورر شوٹ فلم شوٹ کریں آپ کے پاس ابھی بھی دو دن کا سمیہ ہے اور آپ کے شوٹ فلم میں کوئی ریال گھوست دیکھ جائے تو آپ کے لئے چار شان لگ جائیں گے آپ سب کو پیچھے چھوڑ دیں گے ایڈٹنگ وغیرہ کے بھی جھنجٹ نہیں رہے گی ایک دم نیچرل آپ کر پائیں گے لڑکی نے یہ بتائی اور اتنے میں لڑکی کو ایک فون آیا لڑکی اٹھی بولی میں دو منٹ میں آتی ہوں فون میں بات کرتے ہوئے آگے بڑھ گئے یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے رہ گئے بولے یہ تو ایک طریقے سے ہمارے لیے ایک آشیرواد کے جیسے آگئی ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے تھے اس نے کیا کمال کا آئیڈیا دے دی لوگ ترنٹ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم لوگ وہی شوٹ کریں گے جتنی پیئے تھے ساری اتر گئی انتظار کرنے لگے کہ لڑکی اندر آئے گی اندر آئے گی اندر آئے نہیں تو سوچے کہ چلو نکلتے ہیں بہار گئے لڑکی کو ڈھونڈتے ہوئے تھینکیو بولیں گے تو لڑکی دکھائی نہیں دی یہ لوگ اپنے ہوتل روم میں پہنچ گئے اور کنسپٹ کی تیاری کرنے لگے بشواس نہیں مانو گے پوری رات کے اندر ان لوگوں نے کنسپٹ تیار کر دیا اور ڈیسائیڈ کیے کہ کل ہی صبح ڈیمیلو ہاؤس جس لڑکی نے نام بتا یہ یہ لڑکی نے نام بتا ہی ڈیمیلو ہاؤس کا ڈیمیلو ہاؤس جاتے ہیں جگہ کی ریکی کرتے ہیں اور جو جو کچھ کچھ سین سے دن کے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ انتظار کرنے لئے کہ کپ کپ صبح ہو صبح ہوئی ان لوگوں نے سکوٹی ہائر کیے اور پہنچ گئے ڈیمیلو ہاؤس میں دن میں گھومے جگہ سچ مچ میں کمال کی تھی اتنی ہی زعبہ خطرناک تھی اندر کا نظار آئے خندر سے بھوتیا خندر سے کم نہیں تھا جگہ جگہ پر کچھ کچھ ایسی ایسی چیزیں لکھی تھی جو کی کسی کو بھی ہلا کر رکھتے جیسے کی یہ جگہ چھوڑ دو نہیں تو مر جاؤ دیواروں میں کریک تھے ٹوٹے فوٹے فرنیچرز تھے سمیل بھی کئی جگہ سے بڑی خطرناک سی آ رہی تھی اور یہاں کے جو وائب تھی وہ بھی کافی زیادہ بھاری انرجی بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ تھی یہ لوگ خوش ہو گئے بولے کہ یہاں پر سین تو شوٹ کریں گے لیکن رات میں آؤٹر سین جو ہے ان لوگوں نے جو کنسٹ پلان کیے تھے اس حساب سے دن کا جو شوٹ تھے ان لوگوں نے باہر لے لئے پھر جنگل بنگل میں کچھ کچھ شوٹ کر کے آئے اور انتظار کرنے لگے کہ کب کب رات ہو یہ موسم تھا بارش کا سمائے رہا ہوگا اگست کا جیسی شام کا وقت آیا تقریباً ساڑھے ساتھ بجے یہ لوگ اپنے سکورٹی اٹھا کر پہنچ گئے ان ساڑھے ساتھ بجے ویسا ڈارک والا اندھیرہ نہیں ہوا تھا یہ لوگ وہیں پہ گھومتے فرتے انتظار کرنے لگے اور پتہ ہی نہیں چلا کہ کب رات کے نو بج گئے رات کے نو بجے اچھا خاصا اندھیرہ ہوا تو ان لوگوں نے اپنا شوٹ کرنا شروع کیے موبائل کے فلیش لائٹ مومبتی وغیرہ کی مدد سے چوری چھوپے شوٹ کر رہے تھے کہ کسی کو کچھ پتہ چل جائے گا تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی یہ لوگ چھپ چھپ کے شوٹ کر رہے تھے ان لوگ کا کافی شوٹ ہو گیا بس ایک سین بچا ہوا تھا سوچے کہ اس سین کو نبتائیں گے بڑیا سے آرام سے جائیں گے آس تو چاندی چاندی ہو گئے حالانکہ کچھ بھوت دکھائی نہیں دیا ہے لیکن کنسیپٹ بہت یونیک بن گیا ہے کہ اتنے میں ہی باہر زوروں کی بارش شروع ہو گئے بجلی کڑک رہی ہے بارش لگتار ہونے لگی تیز ہونے لگی یہ لوگ نظارہ دیکھ کر اور بھی زیادہ خوش ہو گئے کیونکہ کبھی کبھی جو بجلی چمکتی اس کی روشنی جو اندر آتی وہ اور بھی خطرناک وائبز کو کریئٹ کرتی اور بھی خطرناک نظارہ کریئٹ کرتی ان لوگوں نے بولے کہ اب جب بجلی کڑکے گی ہم ایک شوٹ شوٹ کریں گے یہ کھڑا ہو گیا ایک جو بندہ تھا اپنا سین دینے کے لئے کھڑا ہو گیا اور ایک بندہ کیمرے کے پیچھے کھڑا ہو گیا انتظار کرنے لگے کب بجلی کڑکے گی اور کب یہ لوگ ایکشن کریں گے اچانکہ سے بادل کے گرجنی کی آواز آئی اور جو کیمرے کے پیچھے تھا اس نے ایکشن کر دیا یہاں پہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی وہ اپنا ایکٹ کرنے لگا اچانک سے بجلی کڑکی سین کمال کا ہوا خوشی میں جو کیمرے کے پیچھے کھڑا تھا زور سے چلایا اور بولا دیکھ بھائی کتنا بڑھیا والا سین آیا ہے جیسے اس نے ریپلے کیا دونوں نے دیکھنا سٹارٹ کیے تو دنگ رہ گئے پیرو تلے زمین نکل گئی کیونکہ کیمرے میں کچھ ایسا ریکارڈ ہو گیا جو ان کی آتما کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا جہاں پر جو ایکٹر والا بندہ کھڑا تھا اس کے جسٹ پیچھے پیلر تھا کلیر دکھائے دیا کہ اس پیلر سے جھاگ جھاگ کے کوئی لگتار ان کو دیکھ رہا ہے ان لوگوں نے بوس کیے زوم کیے تو یہ پائے کہ اس انسان کی شکل پوری طرح سے کالی ہے مانو کی 3D پرچھائی ہے آنکھیں بڑی ہی زیادہ چمکدار ہیں اور گصے میں ان کو دیکھ رہا ہے ان کی حالہ ٹائٹ ہو گئی کہ اتنے میں ہی پیچھے سے جو ایکٹر والا بندہ اسے کندے میں ٹیپ ہوتا ہے یہ جیسے پیچھے پلٹا ایک بڑا سا ایٹ اڑتے ہوئے اس کی طرف آیا جیسے ہی کسی نے اس کو ایٹ مارا ہے انٹینشنلی دور سے وہ ایٹ اڑتے ہوئے اس کی طرف آیا اور یہ بچانے کوشش کیا ہاتھ یہاں پر لیا ہے کسمت سے اور ہاتھ میں لگی پھر بھی پریشر سے یہ گرا ہے یہ جیسے گرا ہے اتنے میں پیچھے سے بہت گندی طرح سے دوسرے والے کو ایٹ سر میں لگا یہ موں کے بل گرا ہے اور خون آنے لگا ہے لگاتا ہے اب دوسرا والا بندہ جس نے ایٹ روک لیا تھا وہ اس کو اٹھایا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا لیکن جو گر گیا تھا جو بے ہوش ہو گیا تھا جس کے سر سے خون آنے لگا تھا اس کا شریر بہت زیادہ ہیوی ہو گیا وہ چاہ کر بھی اس کو کھیچ نہیں پا رہا تھا لگاتار بھگوان کا نام لینے سٹارٹ کیا اور جیسے تیسے کر کے اس کو اٹھا کر لے کر آیا ہے بہت تیز بارش میں سکوٹی سٹارٹ کر کے یہ اپنے ہوتل میں پہنچ گیا اب جب ہوتل میں پہنچا تو ہوتل کا جو ریشیپشن تھا اس کے اندر پانی بھر رہا تھا بھاری شکارن تو ریشیپشن کے جو دو تین لوگ تھے وہ ان کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گئے وہ لے ترن ترن ایک دوسرے کو بولنے لگے کہ جاؤ فرس ریڈ لے کر آؤ اس کا خون ان ٹھیک کرو اب اتنے میں ایک بندہ ریشیپشن کا جب سب کچھ سانت ہو گیا اس کی پٹی وٹی ہو گئی تو ریشیپشن کا بندہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیا ہو گیا آپ لوگ کہاں گئے تھے تو ان لوگوں نے بتائی کہ ہم ایسا ایسا گئے تھے اور ایسا ایسا ہو گیا تب اس بندے نے بتائی کہ ڈیمیلو ہاؤس میں جا کر آپ نے بہت بڑی گلتی کر دیئے رات میں وہاں پر جانے کی حمد کوئی نہیں کرتا ہے لوکلز بھی نہیں کرتے ہیں جو اس جگہ کو کافی سالوں سے جانتے ہیں دراصل دو بھائی ڈیمیلو ہاؤس میں رہا کرتے تھے پروپرٹی کے چکر میں آئے دن ان لوگوں کی لڑائی ہوتی تھی ایک دن ایک خطرناک لڑائی کے دوران چھوٹے والے بھائی کی موت ہو گئی بڑا والا بھائی اس ہاؤس میں بڑے آرام سے رہنے لگا لیکن پھر اچانک سے آس پڑ اس کے لوگوں نے نوٹس کی کہ جو بڑا والا بھائی وہاں پر رہتا تھا وہ ایسی حرکتیں کرنے لگا ہے کہ جیسے وہ پاگل ہو گیا ہے شروع شروع میں تو اس نے آس پاس کے لوگوں کو یہ بول دیا تھا کہ چھوٹا والا بھائی حصہ لے کر دور شہر میں چلے گیا ہے لیکن جب وہ پاگلوں جیسی حرکت کرنے لگا تو یہ کہتا تھا کہ وہ مر گیا ہے اور میری جان لینے کی کوشش کر رہا ہے آس پاس کے لوگوں کو لگا تھا کہ یہ پاگل ہو گیا ہے لیکن ایک دن اس کی رہسمائی طریقے سے موت ہو گئی اس دن کے بعد سے ڈیمیلو ہاؤس کے سامنے سے آس پاس سے کوئی بھی رات کے وقت سوریہ سننے کے بعد گزرتا تو اسے رونے چیخنے چھلانے کی عجیب و گریب آبازیں سنائی دیتی ہم تو حیران ہیں کہ آپ لوگوں کیسے سنائی نہیں دی آپ کی گزمت بہت اچھی ہے کہ آپ کی جان بچ گئی ورنہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ڈیمیلو ہاؤس کو ایسے ہی آپ کی طرح وزٹ کرنے کے لے گئے اور کبھی بھی لوٹ کر نہیں آ پائے ان لوگ کے سر سے پورا بھوت اتر گیا ان لوگوں نے بولے سمان پیک کرتے ہیں ممبئی پہنچتے ہیں ٹائم اب کم بچا ہے فلم کے لیے وہاں سے نکل گئے اس بات کی خوشی کے ساتھ کہ جو خوش بھی ہوا بہت زیادہ دردناک تھا لیکن ہمیں کچھ بہت ہی کمال کا مل گیا ہے جسے دیکھ کر سب لوگ ہل جائیں گے یہ لوگ ممبئی پہنچے ہیں سوچے ہیں کہ سب کو دکھائیں گے ایک ساتھ بیٹھا کے کہ دیکھو ہم نے کس طرح سے کیا کیا شوٹ کیے ہیں ہمیں کس طرح کی سائٹنگ ہوئی ہے گھوز سائٹنگ ہوئی ہے ریال کی تو وہاں پر کچھ پلے کیے ہیں تو لیٹرلی پوری فریم جو تھی وہ بلینک تھی سب لوگوں نے سمجھے کہ اُللو بنا رہے تھے کچھ بھی نہیں ملا کچھ نہیں کر پائے ہمیشہ کی طرح لیکن ان لوگ کو معلوم تھا کہ اس رات ان لوگوں نے کس چیز کا سامنا کیا تھا خیرے اس بار بھی ان لوگ کو سپیشل ریوارڈ انسٹیٹیوٹ کی طرف سے نہیں مل پایا لیکن ایک ایسی یاد اور ایک ایسی سیکھ مل گئی جسے یہ لوگ اپنے زندگی بھر نہیں بھلا سکتے یہ پوری کی پوری گھٹنا کی جانکاری مجھے دیپک نے ہی انسٹاگرام پر لکھ کر بھیجا میں نے بھی پڑا تو حیران رہ گیا سوچا آپ لوگ کو بتاؤں تو منورنجن بھی ملے گا ساتھی ساتھ سیکھ بھی تو اب تک مجھے دیکھ لیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا چینل کو سبسکر کر کے بیل آگنے دعا کہ آل کی آپشن میں کلک کرنا کہ کسی طرح کے احران کر دینا والے خوفناک ویڈیوز ڈیلی آپ لوگ کے سامنے لے کے آتا رہتا ہوں انسٹاگرام کے لنک اس ویڈیو کے دسٹرپشن باکس میں جائے کلک کر کے ڈیریکٹ لے ماں پر پہنچ جانا اور اسی طرح کی کوئی بھی کہانی ٹاپک یا جانکاری آپ لوگ کے پاس بھی ہے تو لکھ بھیجنا ہو سکتا ہے میرا اگلا ویڈیو کل آپ لوگ ہی ساپسے بن رہا ہو تو چلیے کل پھر سے ملتا ہوں تب تک کے لیے بہت بہت دھنیواد آپ لوگ کا دن شکر